بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دیئر بردہ سینسٹر آپ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ قلبی سکون سیل ریلیٹیڈ ایک ویڈیو اور ایک بہت اہم ویڈیو ہے دھیان سے دیکھئے گا اور سنئے گا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ اس ملک میں انزائیٹی کی ٹیبلٹ سیل ہوتی ہے ڈپریشن کی ٹیبلٹ سب سے زیادہ پاکستان میں سیل ہوتی ہے پہلے نمبر پہ یہ ملک انزائیٹی اور ڈپریشن کی ٹیبلٹ کی سیل میں پہلے نمبر پہ ہیں کوئی بچہ ہے کوئی جوان ہے یا کوئی بڑا ہے ہر کوئی ذہنی دباؤ کا شکار امیر ہے غریب ہے بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود بے سکونی کا شکار رہتے ہیں جس کے وجہ سے اس بے سکونی کے وجہ سے بے شمار بیماریاں جس میں بی بی شگر ڈپریشن انزائیٹی اور بھی کافی کچھ اس کے اندر ہے جو ہمارے جسم پر نازل ہوتی ہے تو یہ جو پرشانیاں ہیں یعنی نہ صرف ہمیں ذہنی طور پر بے سکون کرتی ہیں کلبی طور پر بے سکون کرتی ہیں ہمارے جسم کو افیکٹ کرتی ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اسی سے ریلیٹی ہے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آیات سکینہ کے بارے میں ہے آیات سکینہ کے بارے میں میں بتاتی چلو سکنت کا مطلب ہے دل کا سکون سکینہ نور اور قوت کا مجموعہ ہے جس دل پر اللہ سکینہ نازل کرتا ہے اس دل کو مشکلات ہلا نہیں سکتی اور نہ ہی اس دل کے اوپر اس ذہن کے اوپر کوئی شیطانی حملے ہو سکتے ہیں وہ دل و ذہن ان شیطانی حملوں سوچوں سے وسوسوں سے بچ جاتا ہے اور مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ کوئی فیملی فینینشل ایشو میاں بیوی کے جھگرے بچوں کی بیماریاں اور بھی بہت کچھ اس کے اندر آ سکتا ہے کوئی بھی سٹریس ہے کسی قسم کا تو یہ جو آیات سکینہ ہے وہ اس کو دور کرتے ہیں علامہ اپنے کو یوں فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سکون چاہا تو آیات سکینہ کی تلاوت کی تو ہم آپ دیکھتے ہیں جو حیات سکینہ ہے اس کی تداد کتنی ہے جو گم اور پرشانی کو دور کرنے والی آیات ہیں تو یہ ٹوٹل چھے آیات ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے سب سے پہلے سورہ بکڑا کی آیت نمبر 248 ہے جس میں بنی اسرائی سے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے اس میں غزوہ حنین میں نازل ہونے والے سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے اور تیسے نمبر پر سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 ہے اس آیت میں غزوہ تبوک کی موقع پر سکینہ یاد دلایا جو ہجرت والی گار میں نازل ہوا تھا اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر آتی ہے جو آیت چوتھے نمبر پر آتی ہے وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے جس اس میں غزوہ حدیبیہ کے سکینہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور پانچویں نمبر پر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 آتی ہے اس میں بیتِ علی جہاد پر نازل ہونے والے سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے اور چھٹے نمبر پر سورہ فتح کی آیت نمبر 26 آتی ہے اس میں جہاد کے دوران قوتِ برداشت اور اتاتِ میر کی برکت سے نازل ہونے والے سکینہ کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے تو یہ ٹوٹل چھے آیات ہیں جو سکین آپ کے سامنے شو ہوگی ہیں آپ ان کا سکین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اب چلتے ہی اس کی اہمیت کی طرح صحابہ اکرام سکینہ اللہ تعالی سے مانگتے تھے بار بار سکینہ اللہ تعالی سے مانگتے تھے اور سکینہ جیسے نعمت کا سکون چک چکے اور دیکھ چکے تھے سکینہ ایک پر دل پر نازل ہو جائے تو اس کا اثر پوری زندگی رہتا ہے کوئی پرشانی آئے تو ان آیات کا ورد سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی گم پرشانی ہوف شک و شبات سب دور کر دے گا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو صرف پرشانی آنے پر نہیں بلکہ آپ ڈیلی اسے پڑھنے کا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں آپ کی زندگی میں سے سارے وسوسے شتانی حملے اور سب کچھ جو ہے اللہ تعالی کے نور سے برکات میں بدل جائے گا اور کل بھی سکون ملے گا اب اس کو پڑھنے کے وقت کے بارے میں آتے ہیں کہ سکینہ کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے اب اسے کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں صبح کو پڑھ سکتے ہیں شام کو پڑھ سکتے ہیں فرض نمازوں کے بعد اس کی عادت ڈالنے اس کو پڑھنے کی تو فرض نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے فیملی کے حوالے سے فنینشل ایشوز کے حوالے سے میع بیوی کے تعلقات کے حوالے سے تو اسے اپنی زندگی کا حصہ اپنائیں ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آکھن دبا دیں اور شیئر کر دیں اور جزاکہ